بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو دی سٹیڈی آف ایم سی کیوز سٹیڈی آف ایم سی کیوز کے پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آج کے اس ایمپورٹنٹ سیشن میں میں آپ کے لئے لے کے آیا ہوں فیمس بکس این آرثرز دی ہاں جتنے بھی ایمپورٹنٹ فیمس بکس ہیں جو مختلف ایمپورٹنٹ ٹوپکس کے اوپر ہیں جو کہ ایمپورٹنٹ سے بڑی ایمپورٹنٹ ہیں آج کے اس سیشن میں میں وہ بکس لے کے آیا ہوں ان کے آرثرز کے نیم لے کے آیا ہوں آج کے اس سیشن میں جو کہ فرسٹ سیشن ہے بکس این آرثرز سیریز کا اس میں ہم ٹوانٹی سے ٹوانٹی فائیب موسٹ ایمپورٹنٹ بکس این دیر آرثرز میں آپ کے لئے لے کے آیا ہوں اور آج کے اس سیشن میں ہم ان کو کور کریں گے ایمپورٹنٹ سے بڑی ایمپورٹنٹ ہیں بڑے سیلیکٹیو نیمز ہیں اور آپ کے لیے آپ کا میگزامنیشن کی پرپریشن کے لیے بہت ہی امپارٹنٹ ہیں تو چلیے آج کے اس سیشن کو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا سیشن سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکوست کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک اور شیئر کریں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کو مزید بھی ملنے چاہیے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پرس کریں تاکہ آپ کو مختلف ٹاپکس کے اوپر جو میں ویڈیوز بناتا ہوں ان کی اپڈیٹس جو ہے وہ آپ کو بروقت ملتی جائیں تو چلیے آج کی اس سیشن کو سٹارٹ کرتے ہیں وری فرسٹ ہمارے پاس بک ہے ایک بریف ہسٹری آف ٹائم ایک بریف ہسٹری آف ٹائم مڈی فیمس بک ہے اور یہ لکھی ہے سٹیفن ہاکنگ نے جن کا پچھلے کچھ سالوں میں جن کا انتقال ہوا تھا اور ان کی مفہمس بک ہے ایک بریف ہسٹری آف ٹائم اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے دی نیو ورلڈ آرڈر دی نیو ورلڈ آرڈر کے نام سے جو بک ہے یہ لکھی ہے ایچ جی ورلز نے ایچ جی ورلز ان کا نام ہے اور انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے دی نیو ورلڈ آرڈر تیسر نمبر پر ہمارے پاس جو بک ہے اس کا نام ہے دی ٹائم میشینز اور ٹائم میشینز بھی اس کے جو آثر ہیں ان کا نام بھی ایچ جی ورلز ہے تو یہ دو ایمپارٹنٹ بکس جو ہیں وہ ایک ہی پرسنیلٹیز کے ساتھ ایسوسییٹڈ ہیں ایچ جی ورلز کے ساتھ دی نیو ورلڈ آرڈر اینڈ دی ٹائم میشینز فورت نمبر پر ہمارے پاس جو بک ہے اس کا نام ہے دی پرنس اور یہ پرنس مشہور بک ہے پولٹیکل سائنس کے حوالے سے بہت ایمپارٹنٹ بک ہے اور یہ فیلنچ فیلسفر تھے نکولو مکائبلی انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے اور اس کا نام ہے دی پرنس اس میں سیاسیات اور سیاسیت سے مطالق جو ایمپارٹنٹ ہے جو کرافٹس مین کے لیے جو ایمپارٹنٹ ٹرکس ہوتی ہیں جو اس کے لیے جو ٹیکنکس ہوتی ہیں وہ اس میں ڈسکس کے گئی ہیں فیث نمبر پر ہمارے پاس بک ہے لونگ واپ ٹو فیڈم اور یہ بک لکھی ہے جناب نیلسن منڈیلہ نے نیلسن منڈیلہ آپ کو پتا ہے قرون زنگی کا کافی زیادہ عرصہ جو ہے وہ پریزن میں گزارا ہے اور اس حوالے سے ان کو فریڈم اور افریقہ کی فریڈم کے حوالے سے بہت سارے ان کے ابزرویشنز ہیں جو انہوں نے اپنی اس بک میں لکھی ہیں اور اس کتاب کا نام ہے لونگ واپ ٹو فریڈم آزادی کے لیے بہت لمبے سفر کا ان کو تیہ کرنا پڑا تو اس لیے انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے ان کی اس پرسنیلٹی کے ساتھ یہ ایسوسٹیائٹڈ ہے وائٹ ہاؤس ایئرز یہ چھتے نمبر پہ ہماری کتاب ہے جناب اور اس بک کے جو آتھر ان کا نام ہے ہنڈرک کسنجر اور نائٹین سکسٹیز میں یہ یونائٹڈ سٹیرز کے فوران سیکریٹی تھے دی لاؤسٹ سیمبل دی لاؤسٹ سیمبل کے آتھر کا نام ہے دین براؤن دین براؤن is the name of the author of the book لاؤسٹ سیمبل from the shadows from the shadows famous book جناب یہ لکھی ہے رابرٹ گیٹس نے رابرٹ گیٹس نے یہ کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے from the shadows نیکسٹ ہمارے پاس جو کتاب ہے اس کا نام ہے فاسٹ اور اس بک کے جو آتھر ہے ان کا نام ہے گوئیٹے یہ مشہور فیلاسفر ہے جن کا تعلق جرمینی سے تھا اور انہوں نے یہ famous book لکھی ہے جس کا نام ہے فای ایو ایسٹی فاسٹ my american journey another very important very famous book ہے جناب اور اس کے لکھنے والے کا نام ہے کالن پاول کالن پاول کے بارے میں آپ کو پتہ ہے یہ بھی جو ہے وہ سیکریٹری ہیں اور یہ فرسٹ بلیک پرسن پرسن ہیں جو کہ american history میں ان کی politics میں جو ہے وہ involved ہوئے تھے یہ بوش کا زمانہ تھا اس زمانے میں یہ جو ہے very firstly وہاں کے جو ہے وہ فاران سیکریٹری بنے تھے اور انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا my american journey myths of independence myths of independence بڑی مشہور کتاب ہے زلفکار علی بھٹو نے لکھی ہے یہ پاکستان کے سابق وزیر آزم اور سابق وزیر خارجہ تھے انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا myths of independence 12th number پہ ہمارے پاس جو کتاب ہے بڑی famous book ہے اس کا نام ہے clash of civilization تہذیبوں کا تکراؤ اور اس کتاب کے جو آتھرین کا نام ہے سیمیول ہنٹنگٹن سیمیول ہنٹنگٹن اور انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے جس کا اردو معنی بنتے ہیں clash of civilization جنہیں تہذیبوں کے درمیان جو تکراؤ ہے اس کے حوالے سے جو وجوہات ہیں یا اس کے اثرات ہیں اس کے اوپر یہ کتاب بیس کرتی ہے اور اس کے آتھر کا نام ہے سیمیول ہنٹنگٹن ہمارے پاس جو اگلی کتاب ہے جناب اس کا نام ہے hedge money or survival hedge money or survival اور یہ famous book اور famous personality famous آتھر اس کا نام ہے نوم چونسکی انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے اور اس کتاب کا نام ہے hedge money or survival ہمارے پاس 14th نمبر پہ جو بک ہے another very famous book that is جناب انڈیا پارٹیشن and independence جناب انڈیا پارٹیشن and independence یہ انڈیا کے سابق foreign minister تھے ایکسٹرن لافیرز کے منسٹر تھے جیسون سنگھ انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی قائدی آزم کے حوالے سے جناب انڈیا پارٹیشن and independence اور یہ سیاسیات کے حوالے سے بڑی مشہور کتاب ہے examination میں کافی تحویے repeat ہو چکی ہے ہمارے پاس جو ایکلی بک ہے اس کا نام ہے جناب dreams from my father میرے فادر کی طرف سے جو dreams انہیں دیئے گئے تھے یا خواب دکھائی گئے تھے یہ famous book ہے کس نے لکھی ہے جناب باراک اوسین اوبامہ نے جو کہ امریکہ کے سابق president ہیں انہیں یہ کتاب لکھی ہے that dreams from my father کہ وہ والے خواب جو انہیں اپنے والد کی طرف سے ملے تھے اس کو انہیں بیان کیا ہے اپنے کتاب کا موضوع دیا ہے اور اس کتاب کے جو آثور ہیں وہ former president of united states of امریکہ ہیں اگلی بک ہمارے پاس ہے the spirit of islam another very important book سید امیر علیہ کی بہت important book ہے اور examination میں اکثر یہ یہ نام جو ہے وہ repeat ہوتا ہے آپ نے یاد رکھنے ہے the spirit of islam اور اس کے آثور کا نام ہے سید امیر علیہ اس کے بعد next book ہے war and peace war and peace اور یہ بھی بڑی فیمس بک ہے tall story یہ بک لکھی ہے اور اس کا ٹائٹل ہے war and peace and the next book is perilous power perilous power is written by norm chomsky تو norm chomsky کے حوالے سے یہاں پہ دو بک ہم دیکھ چکے ہیں ایک ہے hegemony اور survival and the second one is perilous power so these two families are associated with one writer one author that is norm chomsky اس کے بعد نہ بڑھ دیں ہیں اگلی بک کی جانب ہمارے پاس next book ہے جناہ آف پاکستان جناہ آف پاکستان کی فیمس بک جناہ آف لکھی ہے سٹینلی وولپرٹ سٹینلی وولپرٹ نے یہ کتاب لکھی ہے اور examination میں کافی دفعہ یہ repeat ہو چکی ہے اور upcoming examination میں جتنے بھی examination میں اس میں اس طرح کے بک کے آنے کے chances کافی زیادہ ہوتے ہیں جناہ آف پاکستان سٹینلی وولپرٹ next book ہمارے پاس ہے making of پاکستان making of پاکستان اور اس کے آفتر کا نام ہے K.K.Aziz K.K.Aziz جناہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو making یہاں پہ بھی K آپ کو نظر آتا ہے جو ہی آپ کو K نظر آئے تو آپ نے فوراً اس کو associate کرنا ہے جناہاں کسے K.K.Aziz کے ساتھ making of پاکستان then K.K.Aziz اگلی بک ہمارے پاس ہے The Rise and Fall of Great Powers The Rise and Fall of Great Powers and this book is written by Paul Kennedy Paul Kennedy نے یہ کتاب لکھی ہے اس کا title ہے اس کا موضوع ہے The Rise and Fall of Great Powers next book ہمارے پاس ہے Desert Village سہرہ کا گاؤں سہرہ کا گاؤں اور اس کتاب کو جو آتھر ہے اس کا نام ہے Ulaiver Goldsmith Ulaiver Goldsmith دیکھیں Desert کے ساتھ جو ہے minerals کا اور اس طرح کے gold ورہ کا بڑا تعلق ہوتا ہے تو اسی association کو آپ نے ذہن میں یاد رکھنا ہے تو آپ Ulaiver Goldsmith کو Desert Village کے ساتھ associate کر کے یاد رکھ سکیں گے next ہمارے پاس book ہے The Very Famous book The Origin of Species جنہیں مختلف قسم کی جو آنواوہ قسم کی مخلوقات ہوتی ہیں جو species ہوتی ہیں ان کی ابتداء کیسے ہوتی ہے آپ سب کو پتہ ہے چارلس دارون نے یہ بک لکھی ہے The Origin of Species and next book is Ulema in Politics یعنی politics میں سیاست میں علماء کا کیا کردار ہے یہ پاکستان سے relevant کتاب ہے ہماری انڈو پا کی ہزٹی سے relevant کتاب ہے and that book is written by I.H. Qurayshi I.H. Qurayshi important book لکھی ہے جس کا نام ہے Ulema in Politics that comes to the end of this session آج کا session جو ہے اور آج کے سیشن میں ہم نے around 24 or 25 important books آپ نے دیکھی ہیں یہ آج کا اس کا first session تھا part one تھا next session میں another 25 books اور ان کے آثر کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں پھر حضر ہوں جاتے جاتے آپ سے request کروں گا کہ اگر آپ کو یہ سیشن اچھا لگا تو مجھے اس حوالے سے اپنی کومنٹ سے ضرور اگاہ کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پرس کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کے لئے ملے کے آتا رہوں اللہ حافظ